کیا آپ زیادہ فوق میں چلانے لگتے ہیں اپنی پرسنل چیزوں میں مداخلت برداشت نہیں کر پاتے یا دھوکہ کھانے کے بعد آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بعد میں اپنے ہائپر ہونے پر افسوس کرتے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو سٹیف پیٹرز کی کتاب جم پیراڈوکس آپ کے لیے ہی لکھی گئی ہے چم پیراڈوکس ایک سادہ سی ہمارے دماغ کی تشبیح ہے جو کہ آپ کو زندگی کو بہتر طور پر گزارنے میں مدد کر سکتی ہے آئیے آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں یہ کہانی ایک کنسٹرکشن کمپنی کے فور مین مسٹر ماجد صاحب کی ہے انہیں ایک تاسک ملا کہ کسی سڑک کا ایک حصہ شام تک ٹھیک کروانا ہے انہوں نے دو مزدوروں کو کام پر لگایا اور کچھ دیر بعد کام کی رفتار سے مطمئن ہو کر ایک کنسٹرکشن سائٹ پر جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے مزدوروں کو اپنا کام جاری رکھنے اور کسی بھی مشکل میں ان سے رابطہ کرنے کا کہا اور چلے گئے تین گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ کسی دکت کے وجہ سے مزدور تو پچھلے دو گھنٹے سے کام چھوڑ کر بیٹھے ہیں ان سے رابطہ بھی نہیں کیا اور کام بھی مکمل نہیں ہوا اور تو اور کمپنی کے باس بھی چکر لگا کر جا چکے ہیں ماجد صاحب جب آفس پہنچے تو پتا چلا کہ باس کے مطابق ساری غلطی ماجد صاحب کی اپنی ہے انہوں نے صحیح سے ہدایات نہیں دی تھی اور خود کام چھوڑ کر چلے گئے اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں دے کر گئے تھے اس پر انہیں وارننگ لیٹر بھی ملا اور جواب تلبی بھی ہوئی اب ماجد صاحب بہت مایوس اور دل برداشتہ ہوئے اپنے باس کو وضاحتیں دیتے ہوئے انہیں اپنے جذبات پر کابو نہ رہا اور وہ اپنی تمام گزشتہ کر کردگی کو بھی گنوانے لگے اور باس کو ان کی کوہتاہ نظری کا تانہ بھی دینے لگے جس پر ان کے باس نے انہیں جوب سے نکالنے کی دھمکی دی اور معاملات مزید بگڑ گئے ہم اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ ماجد صاحب اپنے جذبات کو کیسے کابو میں رکھ سکتے تھے پہلے ہم چمپ پیراڈاکسی کچھ مزید وضاحت کرتے ہیں چمپ پیراڈاکس کتاب میں دیئے کہ موڈل کے مطابق آپ کا ذہن تین الگ لگ دماغوں چمپ، ہیومن اور کمپیوٹر پر مشتمل ہے ہیومن آپ ہیں اور چمپ آپ کے اندر ایک جذباتی مشین ہے جبکہ کمپیوٹر سٹوریج ایڈیا ہے اور آٹومیٹک کام کرنے والی مشین ہے آپ کے ذہن کا انسانی حصہ منطقی طور پر سوچتا ہے اور حقائق کے مطابق کام کرتا ہے جبکہ آپ کے ذہن میں موجود چمپ جذباتی طور پر سوچتا ہے اور تاثرات اور احساسات کا استعمال کرتا ہے یہ چمپ آپ کا بہترین دوست بھی ہو سکتا ہے اور بدترین دشمن بھی اس لیے اسے چمپ پیراڈاکس کہتے ہیں چمپ ہمارے لئے فائدہ مند بھی ہے کیونکہ یہ ہمیں صحت مند اور محفوظ رکھتا ہے اور خطرے سے خبردار کرتا ہے تاہم مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ چمپ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے چلیے اب واپس ماجد صاحب کی سٹوری پہ آتے ہیں ماجد صاحب کو بعد میں اپنے رد عمل پر افسوس ہوا اگر وہ اپنے ذہن کے انسانی حصہ کا استعمال کرتے تو یقیناً صورتحال کی حقیقت نفع اور نقصان کو دیکھ کر کسی رد عمل کو اختیار کرتے در حقیقت معاملہ کچھ یوں ہی ہے اگر آپ اپنے چمپ کو موقع نہ دیں یا کسی پریشانی کی صورت میں اسے مینج کر لیں تو ایسی صورتحال سے بچا جا سکتا ہے جو آپ کے لئے نقصان دے ہو چلیے اب ہم آپ کو ان مشکل صورتحال سے نکلنے کے لئے چند باتیں بتاتے ہیں یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ دراصل آپ کے روز مرہ کے معمولات کے دوران تمام معلومات سب سے پہلے چمپ کے پاس جاتی ہیں اور آپ چمپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ چمپ انسان سے زیادہ طاقتور اور تیز رفتار ہوتا ہے اور دماغ کا انسانی حصہ صرف اس وقت کام کر سکتا ہے جب چمپ سو رہا ہو لا تعلق ہو یا متفق ہو اسی لئے ہم اسے صرف مینج کر سکتے ہیں تاہم اپنے چمپ کو مینج کرنے سے پہلے اس کی پرورش کرنا بھی ضروری ہے اپنے ذاتی چمپ کی خواہشات کو پہچانے اور کسی طرح اسے مطمئن رکھیں کسی بھی پریشانی میں فوری طور پر اپنے چمپ کو ایکسرسائز کا موقع دیں اسے کسی ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں وہ کھل کر اپنی پریشانی کا اظہار کر سکے اور کوئی اسے سننے والا ہو اور تسلی دینے والا ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چمپ کو باکس کریں باکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب آپ کے چمپ نے اپنے اندر کا غبال نکال لیا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ دلیل سے بات کریں اب چونکہ چمپ خود کو تھکا چکا ہے تو وہ آپ کو بات کرنے دے گا اور آپ سے اتفاق بھی کرے گا اپنے چمپ کو سنبھالنے کا ایک اور طریقہ اسے بنانا دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اس کا دھیان ہٹا دیں اور اسے بولنے کا موقع نہ دیں یا آپ اسے لالچ دیں کہ اگر وہ آپ کو کام کرنے دیں تو آپ اسے اپنی مرضی کرنے دیں گے مثلا آپ کا چمپ کام کرنے سے پہلے کافی بنانا چاہتا ہے تو آپ اسے زیادہ تر کام مکمل ہونے کے بعد کافی پینے کا وعدہ کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کا چمپ اچانک آپ کو کام کرنے کی ترغیب دینے لگے گا اور آپ کی توجہ کام پر مرکوز رکھے گا تاکہ آپ اپنا کام مکمل کر سکیں اور اسے اس کا انام مل جائے اپنے چمپ کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے انسانی پہلو کو نکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے آپ کے ذہن کے انسانی حصے کو مطمئن اور خوش رکھنے کے لیے ایسے مشاغل اور دلچسپیوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں اتمنان اور خوشحالی لاسکیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے جذبات پر کابو پا کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم سے اپنے ایکسپیرینس کو ضرور شیئر کریں ہم آپ کے لیے سپانس کا انتظار کریں گے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں